بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ عثمت اللہ عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات سارے شہدے ہیں اللہ ہم سب کی حاضریں بارگاہِ معصومین میں قبول کریں بہنیہ مجلس ہمارے بھائی عظیم بخارے کے اس کے عزیز و اقربہ کے اللہ رزق اور عزت اس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ہمارے آقا کے زعوروں میں اللہ تعجید فرمائے اگر زہمت نہیں سمجھے رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سنوات سارے سے صاحبان بہت دعا ہماری مجلسوں کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہوتا ہے آپ جی ہیں ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باب دادے کا دین بدلنا بھی نہیں ہے بندے اس خوف سے مجلس میں نہیں آتے کہ جی بزرگ بتاتے ہیں جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جائے لوگ اس خوف کی وجہ سے مجلسوں سے بچتے ہیں گلی مجلس والی بدل جاتے ہیں کہ کہیں آپ شیعہ نہ ہو جائے اس لیے میں گزارش کر رہو سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے مصب کو جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں مانتے رہو لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں یہ سکتے ہو آپ جنہیں افراد ہے دنیا کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اللہ کی اس کائنات میں نصیبوں والا قبیلہ آل محمد کرے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو کسی بھی فرقے کی نماز میں جائے پوچھے اپنے علماء دین سے میں جس شہر میں کھرا ہوں یہ اللہ والوں کا شہر کمیں اللہ والوں کی پہلے نہیں تھی اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے نکلائیں بارچ جدے میں ہوتی ہے چھتریاں گوندرہ والا چوک میں لے کے پھڑکے ہیں اور جب سے شریف پھر آدران سعودی عرب کی مہمانی گزار کے آئے یہ باقی تو باقی گفتگو تو کیا کروں گا داتا صاحب جانا بھی ان حکمرانوں نے چھوڑ دیا ہے حالانکہ ان کے حافظے کمزور نہیں ہیں بارہ میری طرف دیکھیں بارہ اکتوبر کو جب پروید مشرف نے نواز شریف صاحب سے اختیار لیا تھا اور موجودہ وزیر آزم کو اڈک قلعہ میں بند کر دیا تھا تو میاں صاحب کی فیملی پریشان تھی کہ یہ ملک وہ ہے جہاں رواج ہے وزیر آزموں کو پھانسی دے دیکھا ان کے ذہنوں پر پریشان تو نہیں آپ آنکھیں کھولیں میری طرف دیکھیں میں موجودہ باتیں کرتا ہوں زندہ باتیں کرتا ہوں میں کوئی لبنان کی چھپیوں کے کام کا حوالہ تو نہیں دے رہا کہ آپ پریشانوں کے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ تیرے ملک کی زندہ تاریخ ہے میاں صاحب کے گھر والے پریشان تھے جگہ جگہ جا رہے تھے جہاں سے پتہ چلتا تھا خدا کی قسم کسی درویش نے بتا دیا تھا یہ بی بی کلزوم نواز مسئلہ کیا ہے کہہ لگی میرا ستا جے پھانسی لگ جائے گا موت کے موں میں جا رہا ہے کسی درویش نے مشورہ دیا تھا کہ کائنات میں ایک ہی قبیلہ ہے جو موت کو زندگی میں بتا دے موت بجے میرے شہر کے دوست کو جیتا جانتا بجوہ میرے سامنے ہے رکھو ان کے شروع پہ قرآن کہ ان کے حافظے کمزور ہیں میاں نواز صاحب شریف کی بیگم بیگم کلزوم نواز میاں صاحب کی بیٹی مریم نواز یہ کہاں گئی تھی علی کی بیٹی کے چوکٹ پہ پی بی پاک دامن کے گھر بار پہ جا کے دعا مانگی تھی تو زندگی نصیب ہزاروں سلام ہو ہمارے سپس الار کو ہزاروں سلام ہو کروڑوں سلام ہو میں کہتا ہوں اپنے چھوٹے باہی ریاض کی تحید کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں دو ایک منٹ کے لیے ایسے بندے دس پاکستان کنٹری میں پیدا ہو جائیں یقین کرو تقدیر بدل سکتی ہے تس بندے ٹوٹل لیکن سات بندوں نے تھارہ کروڑ عوام کو یرگوال بنا رکھا ہے وہ اس کو ڈکٹیشن دیتے ہیں بعد یہی خطب میں آگے سے ربائی شروع کرتا ہوں جنہوں نے یہ مثال دی ہے بڑا مشکل ہے کرز ابن علی کی ادائیگی بڑا مشکل ہے کرز ابن علی کی ادائیگی خدرت کو پھر خدار لینا نہ پڑے کہیں مجھے ڈر ہے جنت کیا چیز ہے مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرشنہ دینا پڑے وہ دو جہنزر کا رہا ہے منٹ زیادہ ہے نہیں آپ پریشانی میں ٹائم نہ ہوئے بات جو میں کرنا چاہتا کہ کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد جو اللہ پرائیفیٹ عبادت میں بھی جب تک شامل نہ ہو یہ میرا پورا شہر بھرا ہوا ہے اللہ والوں سے اور رکشے کے پیچھے لکوا کے پڑنے میں کیا مطلب ہے کہ میرے لئے یہ میرا اللہ کافی ہے میں پورا ملک میں کہہ رہا ہوں اگر رکشے والے کے لئے اللہ کافی ہوتا تو رکشے والا سواریوں کے پیچھے کھجل کھو اور لوگوں نے آیتوں کے سہارے لیے بھی دینیات اور اسلامیات بچے نوجوان موجود ہیں یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں دینیات اور اسلامیات کے نام پر لٹریجر پڑھایا جاتا ہے جی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الحمد میں کہہ رہا ہے ایہ کا نابوتو فائیہ کا نستائین اللہ عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں مدد بھی ہم دوشی سے مانتے ہیں تو جب عبادت اللہ کی ہے پھر مدد بھی اللہ سے مانگو لہذا ایہ کا نستائین کا تقاضی یہ ہے کہ یا اللہ مدد کہا کرو پینر لگاؤ یا اللہ مدد کے عقیدہ بناو یا اللہ مدد کے میری جان چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کیمرے کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں ایہ کا نابوتو فائیہ کا نستائین والی آیت اتری تھی رسول اللہ پہ یا اللہ مدد اترا تھا زیاؤل حق پہ نہیں نہیں میرا خیال ہے آپ ایک زہن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بندہ تیراجی یا لوگوں کے آبے تیو نوز ہوا مطلب ایسا نہیں ہے میں آپ سے جندہ بات کر رہا ہوں یہیہ کا نابوتو والی شدیوں پہلے آیت تھی یا اللہ مدد کا نعرہ زیاؤل حق کے دور میں بنا اور پھر زیاؤل حق کے دور ختم ہونے کی دیر تھی دوسرے چرمیل پر میں مشرف کا دور آئے یا اللہ مدد کے نعرے کم ہو گئے پینر کم ہو گئے میں سید اس بیکر پہ کہہ رہا ہوں پیٹھنے بات میں کرنا لگاؤ پینر یا اللہ مدد کے تیرا شاہ اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کی سچائی ہے کہ تُو نے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا آنا کہ نام تیرے پاس اور بھی تھے نام تیرے پاس اور بھی تھے نام تیرے پاس اور بھی تھے پھونے ہر نام کو چھوڑی کے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہہ کے یہ تصریم کر لیا ہے تیلی کا مقابلہ بندوں کے بس میں دروانی سرکار آپ کی ہے آپ زندہ ہوں سلامت رہے اللہ مدد کریپ اوراہ اب کو بن یعولie سرسورین سرسور BL اللہ مدد عائد الگا궁 نماز میں ہر مسئلت کہہ رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد جنا صلی اللہ علیہ وعلا آل عبراہیم اللہ ترود دے جو پر محمد کے اور محمد مجدد مجدد پنڈ میں پہنچتے ہیں رہنے کو جگہ نظر نہیں آتی پھر پنڈ والوں سے پوچھتے پرتے ہیں یہ تھے دیرے یا اللہ کارو اور بچوں آپ کے ذہنوں میں باتیں کیوں نہیں آتی دیرے بارا کھارو سے کہتے ہیں جو اینور کنسی میں سینتیس بندوں کو کھانا بھی کھلا سکے سونے کو بستر بھی دے سکے اب جو اتنا کام کر لیتے ہیں وہ بندے وہ گھرانے دیرے دار ہوتے ہیں اور تیرے دار بندوں کے قسیدیں دور تک بڑھ جاتے ہیں تیرے دار بندوں کی یاریا دوستیاں دور تک ہوتی ہیں ابراہیم تیرے دار نبی تھا شارعہ دوستیاں ابراہیم کی بھی دور تک تھیں لیکن دروت ابراہیم کے یاروں پہ نہیں جہاں ہو یار کوئی جو سن سے میری بات بڑھ جاتے ہیں آپ تھی ہے آپ سے اللہ السلامت رہے ہیں ابراہیم ہاں ساری زندگی بچو یاد رکھو پوری زندگی حضرت ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا جس رات مہمان دیرے پہ نہیں تھا پھوکا سو گیا اللہ کا نبی اتنا پڑا دیرے دار نبی لیکن دروت ابراہیم کے یاروں پہ نہیں دیکھتا ہوں میرے اپنے شہر کے لوگ کو ویسے تو حجرت کر کے میں نہور جا چکا ہوں لیکن ظاہر ہے بولنا تو آپ ہی نے سکھایا شعور تو یہی سے دلائے ایک بات کہنا چاہتا ہوں احتیاط کی کتنے بندے داد دیتے ہیں اسٹینڈ آردے پیسے بچھے ہو یا حالی مددہ کوئی کھان دولے اور سونا زرور حجرت کے پیسر بھائی بھائی تو کپڑا اسٹو نہیں کر کے مددہ سکھایا اینجن آردہ جب یہ تیشتہ بات ہے ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کوئی کھان جتنے بندے بھی سمجھ گئے خنیمت ہے جتنے بندے بھی یہ صرف صرف ہمیں حاصل ہیں وقت زیادہ نہیں ہے پڑھنے والے بہت سے ذاکرین ہیں گوچھ بننے کا عادی میں نہیں ہوں میری علماء اسلام نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اپنے علماء اسلام سے اور اپنے دانشگروں سے صرف اتنا پھوچھنا مجلس کا نام نہ لینا تیرے اللہ میں پکڑ جائیں گے بیسے جائنا کی بھی قبلہ فتو من میں اپنے کام سے رہا تھا رشتہ حجوم تھا بہت سے لوگ تھے میں بھی رک گیا لہذا قبلہ وہاں پہ بات ہو رہی تھی درودِ ابراہیمی کی قبلہ صرف اتنا بتا دیں آلِ محمد کون ہے اور آلِ ابراہیم کون ہے یہ دونوں تیرے نماز والے ہیں آلِ محمد بھی آلِ ابراہیم یہ قبیلے نماز میں اللہ کی پڑائی ویٹ ہی باگت ساریوں پاس یہ میرے ٹیمٹ نہیں لگتے ایک ایک بندے کی میں زیارت کڑا کروں بہت شکریہ پوچھیں جا کے آلِ ابراہیم کون ہے اور آلِ محمد کون ہے بظاہر لفظ دو جگہ پھٹے ہیں لیکن گھرانے دو نہیں ہیں خاندانے کے آلِ محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آلِ ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں بولو میرے ساتھ زحمت خرمو میرے ساتھ آلِ ابراہیم کرے نبی کے باپ دادا ہے آلِ ابراہیم حضرت عبداللہ ہے آلِ ابراہیم حضرت عبدالمطلب ہے آلِ ابراہیم حضرت عبدالمطلب ہے آلِ ابراہیم حضرت عاشم ہے مسلمانوں کی ساتھگی دیکھو جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھلتے ہیں حضور کی باردہ کا مذہب کیا تھا حضور کے دادے کا مذہب کیا تھا حضور کے یہ قبیلے دو ہیں گھرانہ ایک ہے خاندان ایک ہے حویلی ایک ہے اب اوشداد محمد آلِ ابراہیم ہے اولاد محمد بچو یہ آتا ہے اولاد محمد آلِ محمد ہے حضور کے بیٹھے آلِ ابراہیم ہے حضور کی اولاد خوری آلِ محمد ہے اب اوشداد آلِ ابراہیم ہے گھرانہ ایک ہے میری بات کا یقین نہیں آتا آپ نے مذہبی دانشوروں سے پوچھو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا ہے لیکن جن مولویوں کو اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے علی والے تجھے بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ کیا ہے ابراہیم سے اسمائل اسمائل سے کی دار کی دار سے عمل عمل سے پھنٹ پھنٹ سے ہمشی ہمشی سے اتنان اتنان سے مار مار سے نظار نظار سے مدرکہ مدرکہ سے خزیمہ خزیمہ سے کنانہ کنانہ سے فہر سہر سے خاند خانب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کناب کناب سے عبدالمطلب عبدالمطلب سے عاشم عاشم سے عبدالمطلب جب یہ نور عبدالمطلب تک آ گیا فقسم اللہ اللہ نے دو حصوں میں تقسیل کر دیا ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا دوسرا حصہ حضرت عبدالمطلب کی پشت میں آ گیا جب علیہ کی پشت میں آیا فہاں محمد بن گیا جب علیہ کی پشت میں آیا دو علیم علیہ کی پشت میں آ گیا یہ گزارشات ہمیں اس لیے کرنا پڑتی ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں مولوی سنگل پر ٹبر چاہتے ہیں ایک طرف یہ کہے گا کہ جو حق ہے وہ حق ہے حضور کے والدین نبی کے والدین یہ تو میں مولوی کیا رہا ہوں وہ نہیں کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین کے بارے میں رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ یا اللہ میرے مام سے لکھے مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے بات ہوئی آپ نے بات نہیں سمجھ رہا کسی دینی ملکوں میں پڑوں میں شہروں میں یہ تکریر ہے ہوتی تھی رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین بخیر یہ جہنم ہے کون جہنر ہے اللہ نے کہا ترے ماں باپ ہیں یا اللہ نے بخیر انہیں بخش دے میرے اللہ اللہ نے کہا حبیبہ دو باتوں میں صحت مرالے یا والدین بخشوالے جو عمد بخشوالے پھر ہمارے بھائی بجد میں آجاتے تھے حضور نبی باپ نے کہا ماں پہ رہنے دیں میری امت کو بخش رہا تین دفعہ شاہی جو تو بچے رہ گئے گا یہ تین دفعہ حضور نے کہا امتی 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 میری امت کو بخش رہا اللہ جانے کے خلقے سمجھ دیں کنے اتحال نہیں دیتے میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا ایک اگنندہ ذہنی کون پر تیار ہے بڑی مہرمانی بہت شکریہ ایک بڑی جلدی کہہ رہا بہت جلدی کہہ رہا ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف کیا سنایا جاتا ہے قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو بھرے پینڈ میں اعلان ہو تمہارا بچہ قرآن پاک کی یہ قائد زبانی یاد کر لے گا نا تو تمہاری ساتھ پشتیں جنت میں جائیں گے چاک زمیداروں کا پینڈ ہوتا ہے اندر سے جانتے ہیں تریچی پشت ہندی ہے لیکن کیوں مولانا نے کہہ دیا ہے کہ جی ساتھ پشتیں جنت میں جائیں گی بڑی ماغل کے ساتھ وہ بچے کو جگہتے ہیں تیری وجہ سے جنت لیڈ ہو رہی ہے وہ بچہ رہ جا کہ آیتیں یہاں وہ آیتیں ہرس کرتے ہیں کیونکہ مولانا نے مولانا نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ تمہارا بیٹا میری تردے تو یار کروا دے ہم اپنے کو توجہ آنے جانے والے مومنین آتے رہیں گے یہ مولانا نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ ایک آیت بابا جلدی بیٹھ جائے تجریف رکھ لے ایک آیت بچہ یاد کر لے تو ساتھ پشتیں جنت میں جاتی ہیں پنجاتی بندے بھی ہیں زمیدار مجمع بھی ہیں نوجوان عزیز پڑھے لٹے لٹریری مجمع میرے سامنے بیٹھا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ہے قاعد یاد کر لے اپنی ساتھ پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو اور جس محمد میں سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے بھی ہے اٹھائیے قرآن اٹھائیے قرآن مریم کے دشمنوں نے بی بی مریم کے دشمنوں نے بی مریم کے گردار پر حملہ کیے اور یہ لفظ کہے ماں کانا ابو کے عمرہ آس ہوئے وہ ماں کانا تموں کے بغیہ مریم تیرا باپ کی نیگ تھی تیری ماں بھی نیگ تھی شادی کے وغیر یہ بچہ کہاں سے آگیا تیری ماں تیرا باپ نیگ تھی دشمن مان رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں میں کوئی افسانہ کا حالی نہیں کہہ رہا مریم تیرے والدین نیگ تھی اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے نا ان کے ماں باپ نیگ ہوتے ہیں کوئی تو سمسے گا کوئی تو سمسے گا میری باپ کو آپ جائیں آپ زندہ و سلامت رہے جناب مریم نے بی بی مریم نے متوجہ ہے سارے دوست میرے مہربان سارے بوجود ہیں جناب مریم نے اپنے کردار کی صفائی کے بارے میں بچوں کچھ نہیں کہا بی نے اشارہ کیا بچے کی تھی بی بی کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ میری چاند مت کھاؤ یا بھیجنے والا چانے یا آنے والا آپ زندہ و سلامت رہے قرآن کہہ رہے جب بی بی نے اشارہ کیا تو قوم بگڑ کے کہتی ہے کیفہ نکر لے مرکانہ فی المہاد سفی ہے ہم اس سے کیسے بولتے وہ بھی سچیں ان کا قبیب بولا جو نہیں تھا ان کا نہیں بولتا انہیں یقین ہی نہیں آتا دیکھا قرآن کہہ رہا ہے وہ بچہ بول پڑھا اس نے کہا انہی عبداللہ ہے آدھانی الكتاب بجاہ لانی نبیہ میں اللہ کا عبد ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجے تین دن کا بچہ بول پڑا یہ دراز کرنے والے جہاں تھے نہیں رہے لیکن حالت بدل میں معافیہ مریم سے مانگنے لگ گئے کہ بی بی ہمیں معاف کر دے بی بی ہمیں معاف کر دے میری اس قوم سے اپیل ہے بچے نے یہ تو نہیں کہا کہ میری ماں معصومہ ہے بچے نے یہ تو نہیں کہا کہ میری ماں نیک ہے بچے نے یہ تو نہیں کہا کہ میری ماں پاک ہے معافیہ بچے کی ماں سے کیوں مانتے ہو وہ کہہ دے تم کس قسم کے مسلمان ہو تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے اور نبیوں کے ماں باپ گناہدار نہیں ہوتا اسے آپ زندہ و سلامیں جب بڑی جلدی شکرات میں نتیجے سے قریب لا رہا ہوں تین دن کا بچہ بول پڑھا کہا قرآن اگر قرآن نہ کہتا تو سادہ مسلمان کو شاید مان لیتے مولوی نہ مان لیتے آپ باریک باتوں پر دکھیں مولوی نہ مان لیتے پوچھنا صرف یہ ساتھ کہ دو دن کا بچہ سبتال میں داخل ہو ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے کی نہ ہو اور دو تین دن کا بچہ میری طرف ہے کو جو کو جوئے گا میں دیانتاری نلدس ہوں تین بھی کھڑکے در ساتھ دیان کرو میری طرف ہے اہم اپیل کرو اور آپ کے نیازی فرما جاتے ہو تین دن کا بچہ جی بول نہیں چھکتا کوئی حصفدار میں ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے جائے سنے باقی داد نہ دیں کوئی تو داد نہ دے گا دو دن کا بچہ نرسری بارڈ میں داخل ہو ڈاکٹر خیریت پوچھنے کھڑاؤ اور بچہ ڈاکٹر سے پہلے کہے گوڈ مارننگ ڈاکٹر دو ٹھیک ہے کوئی بڑھو میری بات نہ دھا اگر اگر ایسا ممکن نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے یا وہ ڈاکٹر حصفتار میں رہ جائے نہیں بڑی مارننگ کے ساتھ ڈاکٹر تو ڈاکٹر رہ گیا مریض بھی پیٹ چھوڑتے جو واش روم تک بھی ویچئر میں جاتے ہوتے ہیں وہ بھی پاکٹر کہیں کہ مخلوق کون کسی مدار ایسا فتان میں آگئے لیکن ایسا تین دن کے ور میں بولا تھا یہ دراج کرنے والوں میں سے کوئی بندہ بھی درد کے نہیں آگا بات مشکل ہے آپ دھیان دیتے ہیں کھڑے رہے تین دن کا بچہ بولتا نہیں اچانک بول پڑھا وہ درد کے نہیں بھاگے اس کا مطلبہ شدیوں پہلے بھی یہ عقیدہ موجود تھا کہ سارے بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے آپ آگ رہے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے عالم خالق کے بچے اور ہوتے ہیں اور عالم عمر کے بچے جنہیں ہوتا ہوتے ہیں عمر سے خلق کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں تیرے میرے بچے عالم خلق سے تعلق لکھتے ہیں معصومین عالم میں عمر سے تعلق لکھتے ہیں تیرے میرے پیدا ہوتے ہیں معصوم نازل ہوتے ہیں ہمیں کلچھا دیا گیا معاملات میں ہمیں اس طرف آنے نہیں دیا گیا قرآن پڑھو کسی اپنے یا پیگانے کو اگر سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ جی معصوم نازل نہیں ہوتے اگر معصوم نازل ہوتے ہیں تو کیا قرآن کی قرآن نازل ہوتے ہیں میرا خالہ معصوم نازل کل ہڑا یہاں پڑھ کے گئے ہیں تو ان کو کہو کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں اگر میں ایسا مناسب نہیں ہے کہ رجل سے سیدوں کا کھاؤ اور مخالفت بھی سیدوں کی کھاؤں ہے ایسا نہیں ہے تین یا چار دن کے بعد ایک پوری تحریر ہے جو لکھی گئی ہے اگر مولان علی نازل اس کے سائن کریں گے کہے ہوئے کہ قواف ہی مانگیں گے اور کہے کہ میرے موہ سے غلق ذہنی میں نکل گیا وہ چھکتیں دنیا داری میں کرو بارسوں کو جھکتیں کرو والے محمد تو چھکتیں کی گئی ہیں وہ کلپ آپ نے نیک پہ دیکھا ہو اور ہر دیکھا ہے سیکھکتے ہیں کوئی کوئی مراحبس کیا گیا اگر مکمل کا سیارہ وہ کہے گیا ہے یہ گالک باہت ہے جب میں بات سوچیں ایک منٹی سے میرے کچھ موقع دیں تیس و تیس سال سے میں آپ کے سامنے کا اوپری کھاری ہے میں اپنے کردار کی بات نہیں کرتا گناہ دار انشاءاللہ لیکن زندگی کے ہر دور میں میں نے مذہب کو اپنے سے زیادہ اہم سنجھا بندی آج جیلوں میں جا کے کہتے ہیں جی ہم جیل میں گئے ہیں میں نے خطابت کی تھی کلر اباتی میں مجلس کوئی نہیں ہونے دیتا تھا سیاہ الحق کا مارش اللہ تھا وہاں پہ میں نے اس سپیکر پہ اس محلے کے لوگ موجود ہوں اس علاقے کے لوگ میں تو مطلب دوسرے سے حرمے جڑا بات کر رہا ہوں تین سال مجھے مجلس کروانے کے قرم میں سزا گجرہ والا کے سبل کوٹ میں سنائی تھی اور میں جیل کی بردی پہن کے میں سب سے کبھی میں خطابی کا سوچ نہیں سکتا لیکن اگر اولاد تھے رسول کا خون ہم میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی فلا مولوی نہ بلاؤ تو امام وہ مجمع نہیں آتا یا مجمع کو بلالو یا امام کو بلالو شاہ جی علی شاہ جی آپ میرے بھائی ہیں چھے دن کا چائم ہے اس میں اگر وہ معذرت کر جاتے ہیں بلکل ہماری کو ذاتی تشمنی نہیں ہے قطل ہماری ذاتی تشمنی نہیں ہے جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے لفظ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معصوم جی نازل ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا ایمہئنگ لنا میں معصوم نازل جاضل نہیں ہوتے بند اگر جی قرآن دی طرح مزل شیعہ کہہ رہے تھے بند اگر جی قرآن دی طرح آلِ محمد نازل ہوتے ہیں آلِ محمد دیتح پہ این قرآن کا حق باقی ہے اہل پہتر دشمرات اللہ بے شمال تو بھی کہا ہے اہل پہتر دشمرات اللہ بے شمال یہ دیکھیں چگتلے ہمیں کرو چگتلے ہم شریعہ کو کرو میں سلاکہ دا نہیں پائیس سال امام سمانہ نوازر ناظر کر کے اور نسل رسول بطول پاک دیتا سم کھا کے آگدہ بیان میں شیعہ علی ونوالی اور یہ جمعہ کیلئے اب سب پڑے آئے انہوں نے مجھا چکاتے نہیں پڑے آئے یہ حق نہیں کیسے یہ محمد وکیل ہوئی ہے میں کیسے لئے ٹوٹ نہیں میں لانت کرنا سہداد دشمرتے لانت کرنا بے شمال بے ہر نوازر سفہ نمبر سو چلے نمی بات کر دیکھ لینا میں نے ان سے معذرت کی ہے صرف یہ دیکھیں قرآن مجید ہے سورہ آراف سورہ آراف کی بڑی مشہور آیت ہے ساتمہ سورہ ہے قرآن مجید کا خدا فرماتا ہے وَعَذَّرُوْهُ وَنَّصَرُوْهُ وَتْتَبَا أُنُّورَ اللَّذِي اُن سے لَبْمَا خدا فرماتا ہے اس نبی کی اطاعت کرنا اس نبی کا قیر بھی کرنا اس نبی کی تاویداری کرنا وَتْتَبَا أُن نُّورَ اللَّذِي اور اس نور کی اتبا بھی کرنا جو محمد کے ساتھ اترا ہے اور قرآن کچھ بندے ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں ان کی تفصیلوں میں یہ ہے کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے وہ لفظ مہا ہو کے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ نور ساتھ اترا ہے قرآن ساتھ نہیں اترا وہ تو تیرے عقیقے کے مطابق چالیس سال کے بعد اترا اور اگر میری آنکھ میری پاہ مجھے منبر سے اتار دو تیرے اکسیت ایمام تفصیل کا نام نوٹ کرو تفصیلِ شعفی میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ نور وہ نور جو ہماری جد کے ساتھ اترا تھا وہ ہمارے دا کے ہلی کا نور تھا جو ہمارے دا کے ساتھ اترا ہے جو ہمارے دا کے ساتھ اترا ہے رسولِ تقابل کی آٹھ میارے دا ہے اس میں خدا فرماتا ہے فَاَمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَنْ نُورِ اللَّذِي آنسَ اللَّهِ اللہ پہ ایمان داؤ اس کے رسول پہ ایمان داؤ اور اس نور پہ ایمان داؤ جسے ہم نے ناظر اور اللہ نے جانتا ہے اس کے بارے میں حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں علماء سے خوش سکتے ہیں فیحار الانبار کی جلد نمبر سو ہے اس میں یہ موجود ہے جو سرکارِ صادقِ عالمِ محمد 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 سرکارِ صادقِ عالمِ محمد نجفِ اشرف ہے جب اپنے دادِ علی کی زیارت کو گئے نجفِ اشرف بسم اللہ سید ہمارے داستہ میں ہمارے انتہائی سینی افراد کے ہمارے بہت پیارے لائے ہیں سینی ایلیاس رضا 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 یہ رضوی ہونے کی ریعت میں نے دیرہا ذاتری بڑھا تھا بھائی ہمارے جیوے ہیں اور بزرگ ذاتری کا بہت بڑا نام ہے سید ایلیاس رضا 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 رضوی کے قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو خوانیاں میں وہی یاد رکھتے ہیں ہم یہاں تیمہ لگ جائے رکھتے ہیں جب اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات سلیارہ رضا یار میں تو سیارت پہ جائے تو رنگ کیسا ہوتا ہے اور جاں تیرا امام چھٹائی دادے کی ذریع کے سامنے کڑے تھے اور دادے کی ذریع کو پیدام کرتی کہتے ہیں السلام علیہ السلام میرا تجھ کے سلام ایشوہ ناصل مند اللی جین میرا اس کے سلام جو اللی جین سے ناصل ہوا شیعہ سنویہ بھائی سن رہے ہو پورے قرآن میں اہلِ بیعت کے بارے میں جو پیدا ہونے کا لفظ سکھا دے میں اس کی پیعت کرنے کو تیار شیعہ بلو شیعہ رہو لیکن اتنے مارکنون شیعہ نہ بن جائے میں بھی آپ سے بات کرنا ہوں آپ کہنا ہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اچھی بات ہے آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کو پتہ چل گیا ہے میں حجت تمام کرنا ہوں پھر بھی چھے دن کا موقع ذاکرین نے تیار کیا ہے میں بالکل ان کے ساتھ ہوں میں بھی پتہ ہوا تو ناصلی در پڑھتا ہی رہا نہیں ہو سکتا آپ کو نہ پتا ہوں لیکن یہ تیار کیا گیا ہے درمیان ذاکرین آئے ہیں کہ اگر علامہ علی ناصر ان عقائد پر تستخد کر دیتے کیونکہ مندرہ والا میں جو میٹنگ ہوئی ہے ذاکر مولویوں کا اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا وہاں پہلی ناصر سارے ذاکروں کا ودن توڑ کے چلے گئے ہیں اور جا کے مقصر مولویوں کو کہا ہے کہ حقیقی علماء تم ہو کہ یہی حقیقی علماء ہے جو یعنی حدد کہہ بھی نہیں سکتے ہماری زندہ کی یعنی مدد ہے ہماری پہچانی شاہلی مدد ہے میں نے پورے ملک میں تم سے کہا ہے کہ چھول اللہ نے ترابیاں نہیں پڑھیں لوگ پھر بھی ترابیوں کی جان نہیں چھوڑتے شاہلی مدد تو محمد میں میادہ میری پچوں سے اپیل ہے ہر جیب میں موبائل خون ہوتا ہے ہر جیب میں اللہ آپ کے رزق میں پردھتے جب بھی موبائل کی کھنٹی بجے کھلوں کی بجائے شاہلی مدد کا مولا علی شہل شادہ دشمنہ تلانہ آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ شکریہ بہت شکریہ آپ کی دعوں کا فیضہ آپ مومنین اگر ساتھ ہیں آپ حیاء مالے ساتھ ہیں ہم نے آپ سے دیکھیں ہمارے بچے ہم اگر بچوں کو کلیئر نہیں کریں گے تو یہ اختاری ہے مذہب ہمارے کسی سے کوئی ذاتی دشمنہ میں بھی بات آپ بھائی ہیں میرے میں بھی بات کر رہا تھا کماش اللہ تھا علیہ ابراہیمہ وعلیہ آلہ ابراہیم اور میں نے آپ سے پہلے یہ بات کری اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ آلہ محمد اور آلہ ابراہیم قبیلہ ایک ہے میں نے بھی شکرہ بھی آپ کو سورا دی ہم میری بات کی تائی تو کرنے ہیں یہ قبیلہ ایک ہے یہ کھرانہ ایک ہے فرق یہ ہے کہ آلہ محمد سرکار کی اولاد ہیں آلہ ابراہیم سرکار کی ابو اجتاد ہیں کھرانہ ایک ہے جن بندوں کو یقین نہیں آتا مثلا یہ ترارہ صاحب کو یقین نہیں آتا کہ آلہ محمد نازل کیسے ہو سکتے ہیں یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے تم پہ نازل ہوا کرتے تھے اور تم پہ نازل ہو سکتے ہیں خود نازل نہیں صلات المومنین نارا حیثی صرف اتنا زندگی پر رکھ لیں بقی آیتیں آپ کو یاد نہیں بھی رہ جاتی ہیں فوری آپ جواب میں نہیں بھی بیان کر سکتے لیکن اس بندے کو صرف اتنا کہہ دو کہ کھرانہ وہی ہیں جن کے قربانی کے تم پہ نازل ہوتے تھے نازل ہوتے تھے بہت اچھی وہ آپ کو کھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ مقدس 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 آپ کی علم میں نہیں تھا آپ جانتے نہیں تھے لیکن اب آپ کے علم میں آ گیا ہے اور پھر بھی میں پھر بھی بات مجھے مجھے عظیم شاہ نے اسٹیج کے بعد مجھے عظیم شاہ نے اسٹیج کے بعد بتائی ہے کہ چھے دن کے اندر معاہدہ ہو جائے گا یا تو یہ علامہ حضور موصوف دن کا نامہ دو دفعہ لے چکا ہوں نام میں نہ لیتا آپ ہی نے مجھے گیٹ پہ کہنا تھا اسی نام نہیں سو لے منافقت ہمارے خون میں شامل نہیں منافقت ہمارے مذہب میں شامل نہیں منافقت شیعہ اور منافقت کا جوڑی کوئی کلیئر کٹ بات میں لے کی ہے کلیئر کٹ بات میں لے کی ہے یار مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ناکہ سالے کی اونٹنی کے بارے میں مان لیتے ہیں کہ وہ پہاڑ سے آ گئی تھی آپ میں واقعات کا پتہ نہیں ہے کہ اب امام حسن کی زوجہ بی بی امی فروا نے امام حسن سے کہا تھا کہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے امام حسن نے بی بی کے کندھے پہ اپنی زوجہ کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا جا ہم نے تجھے کار سکتے دیا ہم نے تجھے کندھے 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 کند اندر کی بارگاہ بولا بولا سکھی سردار کلندروں آپ جی ہیں آپ جانتا ہوسنا حصل صورتحال یہ ہے کہ مذہب تشیعیوں کی تاریخ پڑھیں ہشتی پڑھیں مذہب شیعہ پھیلایا ہی تردیشوں نے تیرا مذہب پھیلایا ہی کلندروں نے کئی بندوں کو کلندر کے نارے نظر سمیت چھنے ہیں وہ روکتے ہیں اور یہ کون نصیبوں والا کلندر کے بریات ہیں جس کا باپ امام حسین کے پہلو میں سو رہا ہے حولہ کے حرم میں ابراہیم جواب ابراہیم جواب ان کا نام ہے وہاں پہ خالق آپ کو روٹی ایک فیم کی کم بھی نصیب ہو جائے موت آپ کو نہ آئے جب تک حسین کی ذریعی کا طلاق ہے سیدوں کی دعا مانگ رہا ہوں اور جب زیارت کی دعا کی جائے پھر آمین کہا کرو زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا پناہے سے ہوتا اور یہ تیرے مولا کا فرمان ہے کہ خدا کہتا ہے ہم جس بندے کے قریب ہوتے ہیں اس کے تین میں ایمان حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتے ہیں نباک یا حسین نباک یا حسین نباک یا حسین نباک یا حسین نباک یا حیدری یاری 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 بدد حق ہے آل محمد اگر ہم جیسے ہی تھے پھر باغار شام میں اٹھارہ پانیوں کی پیوارس پر گئے یہ کیوں کہنا پڑ گیا تھا کہ نہنو پیناتے رسول اللہ ہم محمد کی بیٹھ لیا ہیں خجورے ہمیں نہ دو شد کا ہم پہ حرام ہے آپ زندہ ہوتے حدامت کریں تفصیلی مسائف کا وقت نہیں ہے بہت بہتر مسائف کھان علیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اجڑے جب کی دھانی ہیں سر سر غریبوں کی میرا حصہ ہو جائے صرف مجھے اتنا بتا دو اولاد کس کو پیاری نہیں اتھیں کسی کو پیاری نہیں اتھیں قرآن میرے سر پہ رکھو بچوں میں سے سارے بچے ہی ماں باپ کو اچھے لگتے ہیں لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے ہیں شکینہ تیرے مولا کی منتوں والی عورت اسے شاجی بادسہ تحجت کی نمازوں میں حسین نافل شب میں علاج کہتے تھے اللہ مجھے وہ پیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکتے اس کے بغیر میں نجی سے تو بڑی لات لی میں حسین کی اس شکینہ کا باستہ دے کے مجمع سے اپیل کر رہا ہوں پردے میں میری ماں پہنے بیٹھ گیا ہوں گی اللہ تمہارے رزق عزت میں اتابے فرمائے ایک دعا میرے ساتھ مانگنی ہے حسین کی اس یتیم کا صدقہ اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو آج یہ رشتے کو اللہ نے مکھرے بنائے بیٹی دشمنوں کی بھی ہو اور سہوان میری بات پتہان دے بیٹی دشمن کی بھی اللہ اللہ بیٹی دشمن کی بھی دکھی نہ ہو بیٹی یا مقتمین ذاکر پرانے ذاکر کہا کرتے تھے شاجید آئید مری فرمائیں گے لیے آج رضا جی پرانے ذاکروں کی یہ لفظ تھے اور وہ لفظ کا نام لے کے انہیں یاد کر کے کرنے چاہئے ادا کرتے تھے بیٹیوں بیٹی یہ بڑی مشکین ہوتی ہیں انہیں پے کے گھر سے دو ہی امیدیں ہوتی ہیں پوری زندگی میں صرف دو امیدیں ایک امید ہوتی ہے اید آئے گی پے کے اید لائیں گے دوسرے امید ہوتی ہے اگر میں مر گئی پے کے میرا کفر لائیں گے ہائی اٹھارا پھائیوں کی بے وارج بہن کی قسمت اور جب این آئی تھی بابا مارا گیا تھا اور جب کفر کا دائم آیا پھر پی کے مارے گئے تھے حلوم و عظمت و عیساب کی تصویر حیدینہ کہیں حیدر کہیں ظہرہ کہیں شفیر حیدینہ بہترین انداز و آوال بہترین انداز و آوال میں فضل علی محمد مسحب علی محمد بیان فرما رہے تھے سرکار علامہ مولانا سید غیاب سین عزوی صاحب آپ کلامیہ سینج محمد نیر یہ میلس کا کالان سماد فرمائے مورخہ چھ مئی روز جمعہ مرکزی امام بھار کا قصر بطول سیالکوٹ روڈ جگنہ میں یہ میلس باق منقض ہو رہی ہے جس میں ذاکرہ لے بیت سید آمار آباس ربانی صاحب آف بکھر ذاکرہ لے بیت لیاقت حسین سمندوانا ذاکرہ لے بیت حبیب رضا حیدری صاحب آف ورنی کے تارد ذاکرہ لے بیت ملاک علی عباس علوی صاحب آف چونیا ذاکرہ لے بیت سید عقیل موسیٰ نکوی صاحب آف ڈی جی خان علامہ مولانا غلام جعفر جتوئی صاحب آف صاحب آف اللہ علیہ مومنین سے خطاب فرمائیں گے تاریخ دبارہ نوٹ فرمائیں مورخہ چھے مئی برو جمع مرکزی امام بارگاہ کسر بکول سیال کوٹ روڑ جگنا یہ ایک اور بار سنبات فرمائیں مورخہ تیرہ مئی برو جمع بنکام امام بارگاہ در سجاد جگنا میں یہ مئیلس باک ملکت ہو رہی ہے جس میں زاکرہ رہے بیعت سید اکیل موسیٰ نقوی صاحب آف دیجی خان علامہ مولانا آفرت سرطاق حسین صاحب آف لہور زاکرہ رہے بیعت حبیب رضا صاحب آف ونیگ تاران شہرہ رہے بیعت شوقت راہ شوقت صل اور زاکرہ رہے بیعت عریم رہن جعفری صاحب آف شیف پورا اس کے علاوے پر